نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے ایچ پی ایسپرینٹس زون تو دوستو بات کرتے ہیں ہماری بیروزگار یو آئے ہیں ان کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اٹھونٹی سکس آف دیسمبر کو جو ہماری پردیس سٹاف سیلیکشن کمیشن ہے اس کی فنکشننگ پر روک لگا دی گئی تھی اس کے بعد دوستو کیا کیا چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور دوستو جو جانچ کمیٹی سرکار کے دورہ بٹھائی گئی تھی اس میں دوستو کیا پروگرس یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ریگارڈنگ میں دوستو یہاں پر دسکشن کیا جائے گا دوستو آرموزٹ فیفٹی ڈیز ہو چکے ہیں اور دوستو ابھی تک ہماری پردیس سٹاف سیلیکشن کمیشن کے ریوائیول کے ریگارڈنگ کوئی بھی ڈیزن نہیں لیا گیا ہے اور دوستو بات کی گئی تھی کہ ساٹھ دین کے اندر دوستو بیوستہ پریورتن دیکھنے کو ملے گا پاردشتہ یہاں پر لائی جائے گی جتنی بھی بڑتی ہے لیکن دوستو ایسا دیکھنے کو کچھ نہیں ملائے ابھی تک دوستو ہماری پردیس سٹاف سیلیکشن کمیشن کی فنکشننگ کو لے کر کوئی بھی ڈیزن نہیں لیا گیا ویسے دوستو یہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ سٹاف یہاں پر چینج کیا جائے گا اور دوستو کچھ کومن اگزامز یہاں پر کروائے جائیں گے اس کے سلیبس کے ریگارڈنگ بھی دوستو کہہ سکتے ہیں کہ کتنا سلیبس یہاں پر چینج ہوگا اگر کومن اگزام کرواتے ہیں تو دوستو اس کے وجہ سے جو ایسپیرنٹس ہیں جو اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں ان کے مند میں دوستو بہت سارے سوال آئے ہیں کہ اگر کومن اگزامز کروائے جائیں گے تو اس کا سلیبس کیا ہوگا کیا جو بڑتیاں ہے جو ابھی آنے والی ہے کیا اس کے ریگارڈی میں کچھ ڈیسیزن لیا جائے گا کیا اس میں بھی سلیبس میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو بہت سارے یہاں پر ڈاؤٹس ایسپیرنٹس کے مند میں جرور ہوگے اور دوستو اتنا سمیہ یہاں پر لگ رہا ہے جو آپ کی جانت ہے وہ تو دوستو اس کے لیے تو دوستو بہت سمیہ ابھی بھی لگ سکتا ہے کوئی میجر گرفتاریاں یہاں پر نہیں ہوئی ہے جتنے گرفتاریاں پہلے ہوئی تھی دوستو انہی جو جانت ہے وہ انہی کے ایراؤنڈ یہاں پر گھوم رہی ہے دوستو یہ جو پیپر لگ کے معاملے یہ اس سے پہلے بھی ہوتے تھے پہلے پہلے بھی دوستو پیپر بیچے جاتے تھے یہ تو دوستو ابھی سامنے آیا ہے کچھ سمیہ بعد دوستو اور بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو جن کی پہنچ ہے وہ آگے بھی دوستو ایسے ہی پیپر خریدیں گے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرپٹ سسٹم ہے دوستو اس میں زیادہ چینج دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ دوستو پہلے بھی یہ چیزیں ہو چکی ہے پہلے بھی دوستو جو پیپر لگ کے معاملے وہ آئے ہیں اور دوستو اب بھی دوستو پیپر لگ کے معاملے یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں تو دوستو ابھی بات کی جاری ہے فیوچر آف ایسپیرنٹس کی دوستو کیا فیوچر ہوگا کوئی نوٹیفیکیشن یہاں پہ نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ بہت سارے جو کنڈیٹس ہیں وہ ایک پرٹیکولر اگزام کے لیے پرپیر کرتے ہیں دوستو اگر ان کے نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہے ہیں دوستو یہاں پہ اوور ایجنگ کا یہاں پہ جو جو اوور ایجنگ کا یہاں پہ فنڈا ہے وہ بھی دوستو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر لیٹو نوٹیفیکیشن نکلتے ہیں تو دوستو بہت سارے جو کنڈیٹس ہیں وہ ان ایلیجیبل جرور ہونے والے ہیں دوستو فیملی پریشر الگ ہے کیونکہ بڑھتیاں بہت ساری فسی ہوئی ہے کوئی کوٹ میں فسی ہوئی ہے کسی کا ریزرٹ پینڈنگ ہے کوئی آنگوئنگ پروسیسز ہے اس کے ریگارڈنگ بھی کوئی ڈیسیزن نہیں لیا جارہا تو دوستو مینٹل ٹورچر یہاں پہ دیکھنے کو جرور مل رہا ہے جو بھی ہمارے بیروزگار ساتھی ہے ڈپریشن کا شکار بھی یہاں پہ دوستو کنڈیٹس ہو رہے ہیں دوستو جیسا کہ پرومیس کیا گیا تھا جیسے کہ میں نے یہاں پہ ابھی مینشن کیا تھا کہ ساٹھ دین کا یہاں پہ ورسطہ پریورتن کی بات کی گئی تھی لیکن دوستو اس کے ریگارڈنگ ابھی تک کوئی بھی ڈیسیزن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے دوستو اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ کی پریاریٹی ہے دوستو اس وقت بیروزگار یوہ کی بات نہیں کی جاری ہے لیکن دوستو جو ہائلائٹڈ مدے یہاں پہ ہے جو آپ کا چنوی مدہ بنایا گیا تھا دوستو اس کو پوری کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جاری ہے پہلے دوستو آپ کو پتائے ہوگا کہ اوپیس کے ریگارڈنگ یہاں پہ ڈیسیزن لیا جائے گا اور دوستو جو مہیلہوں کو پندرہ سو روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا دوستو ان چیزوں کی طرف یہاں پہ جادہ دھیان دیا جارہا ہے اور دوستو جو یہ چیزیں ہیں ان کو بھی دوستو کنڈیشن کے ساتھ فالو یہاں پہ کیا جائے گا تو دوستو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ میجر مدے یہی دوستو یہاں پہ پرائیڈٹی لیول پہ دیکھی جاری ہے اس سے دوستو آپ کا ہیمارچل پردیش کافی شکر کیا اور جانے والا ہے اور جو بیروزگار ساتھی ہے دوستو ان پر کوئی دھیان نہیں دیا جارہا ہے اور دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا سمیہ ہو چکا ہے ابھی تک ہمارچل پردیش سٹاف سیلیکشن کمیشن کے ریگارڈنگ کوئی بھی ڈیسیزن یہاں پہ نہیں لیا گیا ہے اور دوستو ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا جیسا کہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ سکسٹی پرسنٹ ایگزامز لیک ہوئے ہیں جو آپ کی پچھلی گورنمنٹ تھی دوستو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ ساٹھ پرسنٹ ایگزام آپ کے لیک ہوئے تھے تو دوستو جو ابھی کرنٹلی جاپ کر رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں ہیں تو ان کے ریگارڈنگ کیا ایکشن یہاں پہ سرکار کے دورہ لیا جائے گا اور آپ کے جو ایکزامز ہو چکے ہیں یا آنگوئنگ پروسیسز ہیں دوستو ان پہ کیا ڈیسیزن یہاں پہ لیا جا سکتا ہے ان پہ بھی دوستو ابھی تک کنفیوزن بنا ہوا ہے آپ کے ایکارڈنگ دوستو یہاں پہ کیا ہونے والا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دیجئے کیونکہ دوستو یہاں پہ بڑا اُلجاوہ ماملہ ہے کہ اگر یہ کہنا ہے ہمارے سی ایم صاحب کا کی ساٹھ پرسنٹ ایکزامز پچھلی سرکار میں لیک ہوئے ہیں تو دوستو اس کے ریگارڈنگ یہاں پہ کیا سٹیپ یہاں پہ اٹھائے جائے گا کیا ٹارگٹ کیا جائے گا جو آپ کے جو پینڈنگ ریزلٹس ہے کیا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا یا جتنی بھی بھڑتیاں پچھلی گورنمنٹ میں ہوئی ہے کیا ان کی بھی جاچ یہاں پہ کروائی جائے گی دوستو یہ کنفیوجن ابھی بھی بنا ہوا ہے تو دوستو کمیشن سسپنڈ ہونے سے پانچ لاکھ بیروجگاروں کا جو انتظار ہے وہ دوستو بڑھ چکا ہے اور یہاں پہ اگر میں پرائیمرلی بات کروں ڈائی ہزار پد تو دوستو جو اے آئیٹی کے خالی ہے اور ان پر دوستو اگزام بھی یہاں پہ کنڈکٹ کروا دیے گئے ہیں وہ تو دوستو جو اے آئیٹی پوسٹکوڈ 965 اگزام نہیں ہوا جس میں 300 ویکنسی تھی لیکن دوستو اس سے پہلے جو اگزام ہوئے جیسے جو اے آئیٹی پوسٹکوڈ 817 کی بات کرو 1867 پدوں کے لئے دوستو یہاں پہ جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن دوستو جو ریزرٹ ہے جو فائنل ریزرٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے اس کے بعد دوستو پوسٹکوڈ 930 کا 949 کا دوستو اس کے وجہ سے یہ والے جو ریزرٹ ہے وہ وہ بھی دوستو رکے ہوئے ہیں اور دوستو بہت سارے دپارٹمنٹ میں ویکنسیز نکلی تھی کچھ دپارٹمنٹ ایسے تھے جن کے جو پروسسز ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والے تھے وہ بھی دوستو یہاں پہ رک گئے ہیں تو دوستو کہہ سکتا ہے کہ ابھی جو پرائمریلی کہہ سکتے ہیں جو یو آو کی مانگ ہے کہ جو کمیشن ہے اسے بہال کیا جائے جو بھرتیا ہے جو آنگوئنگ پروسسز ہے انہیں کمپلیٹ کروایا جائے کیونکہ دوستو سمیں بہت ہو چکا ہے ایک ایک دن کٹنا یہاں پہ بہت مشکل ہو گیا یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنے شرینیوں پر یہاں پہ ویکنسیز نکالی گئی تھی جیسے کی جی بی ٹی ہو گیا پولیس سب انسپیکٹر ہو گیا تھا فائر مین آپ کے لیبوریٹری ایسسٹنٹ جو ہے آئی ٹی کے اگزام کمپیٹر آپپریٹر کے اگزام دوستو بہت سارے اگزامز یہاں پہ اس پہ ریکروٹمنٹ ہونی تھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتا ہے پولیس سب انسپیکٹر سمیت ویبین شرینیوں کے سولہ سو سنتالیس پدوں پر بھرتیا ہونی تھی لیکن دوستو کمیشن کو ڈی فنکشن جیسے کیا اس کے بعد دوستو ان پر بھی اب کہہ سکتے ہیں ان پر بھی دوستو جو یہ پروسس تھی جو آنگوئنگ پروسس تھی ان پر بھی دوستو یہاں پہ روک لگا دی گئی ہے ویسے دوستو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ دنوں میں کمیشن کے ریگارڈنگ کچھ نہ کچھ ڈیسیزن لیا جائے گا ویسے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پندرہ فروری کے آس پاس کیبنیٹ کی بیٹھک بھی رکھی جا رہی ہے تو اس کے ریگارڈنگ یہاں پہ ڈسکیشن کیا جا سکتا ہے کتنا سمئے دوستو یہاں پہ لگنے والا ہے وہ دوستو یہاں پہ دیکھنے والی بات ہوگی ویسے دوستو اسے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اتنے دنوں میں ہم کمیشن کے ریگارڈنگ یہاں پہ ڈیسیزن لینے والے لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہوا اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں دوستو کتنا سمیں یہاں پہ لگنے والا ہے کب آپ کا جو کمیشن ہے وہ بحال ہوگا کیونکہ دوستو بہت ساری پینڈنگ بڑھتے آئے بہت ساری اپکمنگ نوٹیفیکیشن ہے بیروچگار یو آ یہاں پہ کافی پریشان ہے کچھ نہ کچھ دوستو یہاں پہ ڈیسیزن جرور لینا ہوگا دوستو سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان ٹائمز کا یہاں پہ کیا کہنا ہے یہاں پہ دوستو پچھلے تین سال کی بات کی جاری ہے کہ پچھلے تین سال میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں کس طریقے سے دوستو یہاں پہ جو پیپر ہے وہ لیگ کیے جاتے تھے دوستو آپ کو پتائے کہ میجر گرفتاری یہاں پہ نہیں ہوئی ہے جو شروع میں گرفتار کی گئی تھی جو کنگ پین ہے یہاں پہ دوستو یہاں پہ ہندوستان ٹائمز کے دوارہ یہاں پہ کنگ پین بتایا گیا ہے اما آزاد کو اور دوستو یہ جو پیپر لیگ کا کام کیا جاتا تھا اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے کلرکس ڈرائیورس اور پینس دوستو کہہ سکتے ہیں جو آفیس سٹاف ہے وہی دوستو یہاں پہ پیپر لیگ کا کام کرتا تھا اور یہاں پہ لکھا گیا ہے جو پریلیم انویسٹیگیشن ریپورٹ آئی ہے اس میں دوستو ان میں سے جو ایک کلرک ہے اس کے پچاس بینک کھاتے ہیں دوستو اس کو بھی سکروٹنائز کیا جا رہا ہے اور دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیپر لیگ میں جو جو ایکسچینج آف منی ہوتا تھا وہ دوستو کیا جاتا جو منی ٹرانزیکشن ہوتی تھی وہ کیا جاتی تھی اور دوستو انٹرم ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساٹھ لوگوں سے ابھی تک کوشننگ کی گئی ہے اور دوستو جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس موبائل فونز فورنسک ایگزامینیشن کے لیے بھیج دی گیا ہے جس میں تین لیپٹوپ اور ایک ڈیکسٹوپ بھی شامل ہے اور دوستو کوئی بھی انٹرسٹیٹ گینگ انوالمنٹ یہاں پہ نہیں پائے گیا ہے تو دوستو کہہ سکتا ہے کہ وہاں کا جو سٹاف تھا وہی دوستو یہاں پہ کلپریٹس تھے وہی دوستو پیپر لیگ کرتے تھے منیٹری گینز کے لیے جیادہ دوستو یہاں پہ جو ایکسچینج آف منی ہوتا تھا جو یہاں کہہ سکتے ہیں جو منی ٹرانزیکشن ہوتی تھی وہ کیش میں ہوتی تھی اور جو پیپر لیگ کرتے تھے ان میں دوستو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ کلرکس ڈرائیورس اور پی اینس کو کیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں پوسٹ کورٹ پانسو چھپن آٹھ سو سترہ نو ستین اور نو سو تین اور نو سو انتالیس کی ویسے دوستو جو سپریم کورٹ میں جو نیکسٹ ہیرنگ ڈیٹ دی گئی ہے جو ایٹی پوسٹ کورٹ پانسو چھپن آٹھ سو سترہ سے ریلیٹڈ وہ دی گئی ہے دوستو سکسٹینٹ آف فیبرری اس دن کا انتظار دوستو بہت سار ایسپیرنٹس کو دیکھتے ہیں دوستو کیا چیزیں دیکھنے کو ملے گی اور کیا اس کے ریگارٹی کیا پر ڈیسیزن لیا جائے گا اور کب تک یہ کیس جانے والا ہے وہ بھی دوستو اندازہ لگنے والا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں